سات بجے کا ٹائم اور ہفتے کی چھوٹی نامنظور پورا ہفتہ چوبیس گھنٹے کاروبار کی اجازت دو تاجی برادری مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر آ گئی سنگی عمر صدو بازار سے شہر بھر کے تاجیروں کی ریلی شرکہ کا لاہور پریس کلپ کے باہر بھی مظاہرہ صدر انجومن تاجیران لاہور مجاہد مقصود برٹ کہتے ہیں عید سے قبل مارکٹیں بند کی تو بھرپور احتجاج کریں گے تاجیر پہلے بھی اکٹھے تھے اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے ریسٹورانٹس ہٹیل اور شادی ہالز کو کھولا جائے تاجیروں پر شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہو ہالز پاکستان انجومن تاجیران نے بھی 24 گھنٹے دکانے کھولنے کا مطالبہ کر دیا سیکیٹری جنرل انجومن تاجیران نائی میر کہتے ہیں حکومت کاروبار بند کر کے پولیس اور انتظامیہ کی دہاریاں لگوانا چاہتی ہے اکل و دلیل کی بات حکمرانوں کو سمجھانا مشکل تر ہو چکا حکومت تاجیروں اور عوام کے ساتھ دو نمبریاں بند کرے حکومت کا کام شوشے چھوڑنا نہیں مسائل حل کرنا ہونا چاہے گے شہر کی ایک اور اہم شارہ پر گڑھا پڑ گیا گلچن راوی مین بولیورڈ پر دس فٹ چوڑا اور بیس فٹ گہرہ شگاپ نمودار گلچن راوی مین بولیورڈ کی ایک سائیڈ ٹرافک کے لیے بند دو روز میں شہر کے چھے مقامات پر گڑھے پڑ چکے واسا حکام کہتے ہیں گلچن راوی سے گزرنے والی لائن 35 سال پرانی ہے کراؤن فیل کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہفتے کی رات تک تعمیراتی کام مکمل کر لیں گے کرونا پھیلاو میں مزید کمی آنا شروع ہو گئی چوبیس کنٹوں کے دوران ایک شخص جانبھاک 101 نئے کیس رپروٹ ہوئے لاہور میں مریضوں کی تعداد چھالیس ہزار سات سو چونتیس ہو گئی پنجاب میں کرونا وائرس کے تین سو تیرہ نئے کیس رپورٹ ہوئے کل مریضوں کی تعداد 9121 ریکارڈ گجرات سترہ حافظ آباد تین فیصل آباد تائیس ساہی وال آٹھ مزید افراد وائرس میں مقتلہ کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 66802 ہو چکی ترجمان محکمہ پرائیمری انسیکنڈری ہیلتھ کیئر کرونا کے بعد ڈینگی کا خطرہ پنجاب حکومت الٹ وزیر سہت کی سرویلنس ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایات سرکاری آنڈی جی لیب سے ڈینگی مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا فیصلہ سیول سیکٹیریٹ میں کابینہ اجلاس برائی سادے ڈینگی مہم ڈینگی وبا پر کابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ ڈکٹر یاسمی راشد کہتی ہیں ڈینگی وبا کے غلط اداد و شمار بلکل برداشت نہیں کریں گے سرویلنس ٹیم میں ہارٹ سپورٹ کی نشاندھی کے بعد لاروہ کی تلف کے لیے کارروائی کریں سہباز شریک کو عبوری زمانت میں سترہ اگز تک مزید توسی مل گئی منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ پیشی نیپ نے بدنیتی کی بنیاد پر آمدن سزائے دساسوں کا کیس بنایا دوہزار اٹھارہ میں اسی کیس میں گرفتار ہوا نیپ سے بھرپور تابن کیا کینسر کا مریض ہوں علاج کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے سہباز شریف کا عدالت میں بیان جسٹس شاہرام سربر نے کیس کی سماعت سے معذرت کر لی کیس دوسرے بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر کی پیشی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات رنہ سناولہ بھی ظہار ایک جہتی کے لیے پہنچے بولے حکومت انتقام کی آگ میں جل رہی ہے نیپ کو انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نیپ خاضر برادران کے خلاف دوبارہ متحرک زمانت منصوبی کے لیے سپریم کورٹ میں نظرسانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ خاضر برادران ہی پیراغون سوسائٹی کے اصل مالک ہیں باہمی ملی بھگت سے غیر قانونی سوسائٹی بنائی تیراغون سسٹی سے خاضر برادران کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ باسٹھ لاکھ روپے منتقل ہوئے خاضر ساتھ جال سازی سے ایس آر سوسائی ایک کا قیام عمل میں لائے نیپ نے شواہی تیار کر لیے درخواہ سے لکھ کیے جائیں گے نیپ پیراغون سوسائٹی متاثرین کو کلیم جمع کرانے کے لیے بھی اشتہار جاری ہے ایدھے قربہ کی آمد منڈیوں کی روایتی رون کے بحال شاپور کانجرہ منڈی میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی ہر طرف ویوپاریوں کے خیمے ہی خیمے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور دسیاب مویشیوں کی قیمتیں متوسط طبقہ کی پہنچے باہر بکرے کی قیمت تیس ہزار سے لے کر اسی روپے تک مقرر گائیں بچڑے اور کٹے کی اسی ہزار سے دھائی لاکھ روپے تک کی دیوان پونٹ کی ڈیڑھ لاکھ سے زائد قیمت کا مطالبہ بیوپاریوں اور خریدار میں بھاوتا ہو برقرار گاہکوں کے تناسب سے خریداری کا روجان انتہائی کم بیوپاریوں نے چند روز میں صورتحال بہتر ہونے کی آس لگا لی اید قریب آتے ہی چھوڑیاں تیز کرنے کا کاروبار بھی تیز دکانداروں نے چھوڑیاں تیز کرنے کے دام بڑھا دیئے عام دنوں میں چھوڑی تیز کرنے کا ریٹ تیس اب ایک سو بیس روپے مقرر کسابوں نے بھی تینوں دنوں کے لیے مختلف دام مقرر کر لیے بکرے زبا کرنے کا کم سے کم پینتیس سے زیادہ سے زیادہ پینتالیس ریٹ مقرر گائیں زبا کرنے کا ریٹ سترہ سے بیس ہزار روپے ہوگا اونٹ زبا کروانے کے لیے اٹھائیس سے پینتیس ہزار روپے دینا پڑیں گے موسمی اور اناڑی کسائیوں میں بھی کم زیادہ ریٹ تیہ کرنا شروع کر لیے قربانی کا جانور گلی میں کیوں باندھا مادولال حسین دربار کی قریب محلے دار لڑ پڑے ملزم علی کنگ کی ساتھوں کے ہمراہ فائرنگ خاتون سے ہاتھ اپائی جھگڑے میں ایٹو کا بھی اتادانہ استعمال دو افراد زخمی فائرنگ کے بعد ملزم موقع سے فراد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا غلط آرڈر پر بگڑے شہری کے ملازم پر تشدد کا معاملہ پوریس نے وقاس کلیم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مقدمہ ریسٹرانٹ کے مظلوم ملازم حافظ عصد کی مدیت میں درج کیا گیا امیرزادے نے دو کی بجائے چار ملکشیک لانے پر کھپڑوں کی بارش کی تھی ایس پی کینڈ فرکان بلال کہتے ہیں ملزم کو جلد بھی رفتار کر لیں گے واسا مالی بہران کا شکار وقچار ملازمین کی چھٹیس سات سو ملازمین پر ترفی کے خلاف اور مستقل ملازمت کے لیے سڑکوں پر آ گئے واسا ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ نارے بازی گزشتہ پانچ سال سے کام کر رہے ہیں ریگلر کرنے کی بجائے نوکری سے نکال دیا ملازمین کی دوہائی واسا حکم کہتے ہیں ملازمین کو نوکریوں سے نہیں نکالا وقچار ملازمین کے جلد آرڈر جاری کر دیں گے پنجاب یونیورسٹی طلبہ کے لیے اچھی خبر تیسوں میں معافی مل گئی ہاسٹل، ٹرانسپورٹ، چمیت، دیگر کوئی فیس نہیں لی جائے گی طلبہ کو صرف ٹیوشن ٹیز ادا کرنے کی ہدایت پنجاب یونیورسٹی دزامیہ نے نوٹیفکیشن زاری کر دیا سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو گئیں بارہ سو روپے فیٹولہ مزید مہنگا چوبیس کے رات سونے کی قیمت ایک لات سولہ ہزار تین سو روپے مقرر جاندی اسی روپے مہنگی قیمت تیرہ سو پانچ روپے فیٹولہ مقرر سونے کے مسلسل، بڑھتے نرک، جولر اور خریدار دونوں ہی پریشان آرٹس پورٹ فنڈز کی تقسیم سے متعلق اہم فیصل آئے ایک سے زائد اداروں سے مالی مدد لینے والوں سے بیان حلفی لیا جائے گا ایم پی اے سادیہ سوہیل ورانہ کی زرستدارت اجلاس مستحق فنکاروں کی انداد کے لیے جمع کرائی گئی درخواستوں پر غور موسیقی